بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنہ چارٹ کی ریسپی جو بہت ہی زبردست اور چٹ پٹی سی بنتی ہے رمضان آگئے ہیں اور افطار میں یہ خاص طور پر بنائی جاتی ہے تو چلیں بھی ہم ریسپی کو سٹارٹ کر دیں چارٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کپ بوائل چنے لے لیے ہیں سفید چنے ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے وہ ہم ایک کپ ایڈ کریں گے اس میں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز تو یہاں پہ میرے پاس ہاف کپ پیاز ہے اس کو میں نے بلکل فائن چاپ کر لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیمارٹر ایڈ کریں گے میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لے لیا تھا اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اب اس کے بعد ہم اس میں چٹنی ایڈ کریں گے جو اس چارٹ کا مین انگریڈینٹ ہے تو یہ چٹنی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے پہلے ہی بہت زبردست چٹنی ہوتی ہے اور اس چٹنی میں خاص طور پر دالی جاتی ہے تو آپ اسے ضرور دیکھ لیجیے گا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ویڈیو ون این اہ آف ٹیبل سپون ہم یہ ایڈ کریں گے اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ون این اہ آف ٹی سپون ہم اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ریڈ چیلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچے چاپ کی ہوئی یہ آپشنل ہے اگر آپ کو زیادہ سپائیس پسند ہے تو آپ ایڈ کر لیجیے گا ورنہ تو اسے اسکیپ کر دیجیے گا اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی تو دہی کو آپ اچھے سے پھیٹ لیجیے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی اس کے بعد میں یہاں پہ 3 سے 4 ٹیبل سپون ہر ادھنیا ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کھٹی میٹھی سی املی کی چٹنی اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو اسے ضرور دیکھئے گا یہ دو چٹنی اس چارٹ کی جان ہوتی ہیں تو آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں فریز کر کے بلکل خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں ہماری چنہ چارٹ بلکل ریڈی ہے اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اسے نکال لیں گے اوپر سے میں اس میں جب آپ سرف کریں تو اس کے اوپر تھوڑی سی دہیрат کر لی جیگا یہ جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور تھوڑی سی ہم املی کی کھٹی میٹھی سی چٹنی آٹ کریں گے اوپر سے آپ جس طریقے سے گانش کرنا چاہیں اسے کر لی جیگا اور اگر آپ کے پاس پاپڑی ہو تو آپ وہ آٹ کر لی جیگا میں یہاں پہ اوپر سے اس کے اوپر سیوان ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ہیٹ کریں گے اور یہ ہماری مزیدار سی اور چٹ پٹی سی چنہ چاٹ بلکل رڈی ہے دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا آپ کے تو اسے بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے تو اگر ٹرائی کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بگر نہیں جائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ